تو آپ نے اس حوالے سے گورنمنٹ سے کوئی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ٹیچرز کی کمی کا سامنا ہے تو کیا انہوں نے کیا رسپونس دیا اگر کیا ہے تو انہوں نے کیا رسپونس دیا اگر نہیں تو آپ نے اس حوالے سے کیا کوئی اپلیکیشن دائر کی ہے ہمیں پیشمار ایس این ای کی ریپورٹس وہ اتنی مانگتے ہیں کہ ہماری عادی سٹیشنری تو اسی میں چلے جاتی ایک مہینے میں تقریباً دو چار ایس این ای کی پوسٹس اس کے بعد سٹی آر ہوتا ہے سٹیوڈنٹ ٹیچر ریشو یہ ہم نے انہیں دیا ہے سب کچھ دیا ہے تو پروپر چینل بھی جوایا ہے پرومیس بھی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس میں ہمارا جس طرح ایک سیٹ اپ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی سلو ہوتی ہیں اتنی سلو ہوتی ہیں کہ آپ اس میں نقصان جو ہے ultimately سٹیوڈنٹس کا ہو رہا ہے مطلب جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ سٹیوڈنٹس ہیں organizers ہیں they finally get frustrated آپ فرسٹیٹ ہو جاتے ہو کہ آپ کہاں تک کرو کیسے کرو یہ ساری چیزیں manage تو اس لیے سب سے جو اہم بات ہے باقی سب چیزوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے لیکن ایک اچھی فکیلیٹی اچھے teachers provide کرنا government کی first and foremost duty ہے اور اسے دینے چاہیے اور second ہی ہمیشہ یہ نہ دیکھا جائے کہ ایک teacher کا گھر قریب ہے college کے تو اس کو ادھر کر دیں یہ دیکھیں کہ کہاں ضرورت ہے need based teacher کی transfer ہونی چاہیے اور انہیں اس point پہ مطلب allocate کرنی چاہیے seat کے کہاں ان کی ضرورت ہے بہم جب آپ نے government college کا جب چار سنبھالا تو آپ کو کون سے مسائل درپیش تھے اور آپ نے اس کی college کی بہتری کے لیے کون سے جو ہے اقدامات اٹھائے ہیں جب میں یہاں university میں تھی تو university was like my first home میں نے بتایا نا کہ مدینہ ٹا ہوں college میری first love تھا کہ یہی میری appointment تھی یہی student life تھی تو یہاں سے جانا بڑا ایک مشکل کام تھا principalship کے لیے میں نے interview دیا گئی اور اس وقت میرا خواب تھا کہ میں ایک نیا پاکستان تو نہیں بنا سکتی چھوٹا سا انسان ہوں چھوٹے چھوٹے خواب ہیں لیکن اگر کوئی مجھے ادارہ ملا تو میں انشاءاللہ اس کو اپنے vision کے مطابق بناوں گے تو جون 2019 میں میں نے جب وہاں join کیا تو جو سب سے پہلا challenge تھا کہ ساتھ میں private اداروں میں hundreds of students جا رہے تھے اس وقت کیونکہ چھوٹیاں تھی ابھی covid کا دور نہیں تھا تو وہ جو pre first year class ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس صرف چار students تھے یا ہواس ٹول تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یا ہمیں آ کے join کروں اور چار students ہو اگلے دن میں نے کہا کہ جی آپ کو free computer course کروایا جائے گا اور spoken english کی classes آپ کیوں گی اپنی students کو میں نے call کیا جسے آپ کہتے ہو سوس save the soul sort of call they all come and can you imagine in a week ہمارے پاس 500 students تھے یہ جو pre first year میں ویسے اس college کا اچھا record ہے وہاں students آتے ہیں ہمارے پاس funds کی کمی تھی plantation کی کمی تھی teachers کی کمی تھی teachers کی کمی میں نے اپنے students کے ذریعے پوری کی plantation کا مجھے جنون کیا تک شوق تھا وہاں team اچھی تھی جو plantation والے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے ہمارا ایک ground تو maintain تھا ایک جو نہیں تھا اس کو ہم نے maintain کیا بے شمار پودے لگائے لیکن میرا سب سے main focus جو تھا وہ academics پہ تھا کہ classes regularly ہوں ان بچوں کو بھی وہ سب کچھ دیا جائے جو اچھے بڑے institutions کے بچوں کے پاس ہے وہاں fine arts کا subject نہیں تھا home economics نہیں تھا English literature نہیں تھا یہ تینوں subject میں نے introduce کروائے ابھی تک میں پاس home economics اور fine arts کا teacher نہیں لیکن آپ جا کے ہماری labs دیکھیں ہر ایک event کو ہمارا جو fine arts میں چند students ہیں ایک private teacher ہم نے hire کی ہے وہ ہر event کو وہاں celebrate کرتی ہے posters کے ذریعے poster presentation students میں awareness ہو کہ آج wildlife کا day ہے آج آپ کا pink ribbon کا day ہے آج women day ہے انہیں پتہ چلے یہ شعوری چیزیں ہیں آپ کا معاشرت سکھانا زیادہ important ہے ڈگری دینے سے تو میرا یہ ہی تھا کہ بچیاں ہیں کل کو انہوں نے mothers بننا ہے تو ان کو زندگی کی یا سونوں کا پتہ ہو ان میں confidence ہو ان کو trust ہو ان کو کوئی abuse نہ کر سکے اور آگے جب یہ mothers بھی بنیں تو یہ اچھے strong جو sons یا daughters ہیں وہ پیدا کریں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف college کی یاد تک آپ کا کیا مسئلہ تھا میری vision یہ تھی کہ مجھے ایک ایسی generation یا create کرنا ہے میرے پاس جتنا ٹائم ہے جس میں ایک فرق ہو جو کہ stand out کرے جہاں بھی جائے موسیقی